نمشکار دوستوں آپ کا پھر سے ہمارے چینل اربن پہاڑی مشٹک پر سواگت ہے تو ہماری آج کی کہانی ہے ہمانچل کی رازدھانی شملہ کے بارے میں تو جیسا کی آپ سب جانتے ہیں ہمانچل کی رازدھانی شملہ اپنی خوبصورتی اور اپنی وعدیوں کے لیے کتنا زیادہ پرسید ہے پر یہاں پر کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جن کے بارے میں آپ سب نہیں جانتے ہوں گے تو میں آج آپ کو انہی میں سے کسی ایک جگہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو ہماری آج کی کہانی چالویلے ہویلی کے بارے میں ہے جسے لوگ آج بھی ہونٹڈ مانتے ہیں رات کو لوگ یہاں جانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک انگریج کی آتما یہاں اکثر دکھائی دیتی ہے رات کو یہ جگہ اور بھی ڈرابنی ہو جاتی ہے پرانے زمانے میں یہاں ایک انگریج رہا کرتا تھا جس کا نام وکٹر تھا جو کی ریلوے میں سیکریٹری کی جوب کرتا تھا سن 1913 اکٹوور میں وکٹر اور اس کی پتنی رہنے کے لیے کسی گھر کی تلاش کر رہے تھے تو انہیں کسی نئے چارلویلے مینشن کے بارے میں بتایا جو کی اس کے آفیس کے پاس تھا اور اس کا کرایا بھی کچھ کم تھا پر اس کا کرایا کم ہونے کے پیچھے ایک راز تھا جو کی انہیں بعد میں پتا لگنے والا تھا وکٹر اور اس کی پتنی اس بارے میں بلکل بھی نہیں جانتے تھے کہ جہاں وہ رہنے کے لیے جا رہے ہیں اس گھر میں بھوتوں کا سایا ہے جہاں پر ایک انگریج کی آتما اکثر دکھتی ہے اور پھر گائب ہو جاتی ہے اس انگریج کا نام تھا چارلویلے جس کے دوارہ یہ پوری حویلی بنائی گئی تھی لیکن ایک دن عجیب و گریب حالت میں اس کی موت ہو گئی وکٹر نے ان سب باتوں کو اٹال دیا پر اس نے کچھ سرکشہ کے لیے ان کمروں میں تالہ لگا دیا جہاں پر اس انگریج کے بھوت کی دکھے جانے والی باتیں کی جاتی تھی لیکن ایک رات وکٹر اور اس کی پتنی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا گھر کی ساری چیزیں اپنے آپ اُلٹی ہونے لگی ان چیزوں کو اپنے آپ اُلٹا ہوتے دیکھ کر وکٹر اور اس کی بی بی ڈر گئے کیونکہ گھر کی ساری چیزیں اُلٹی ہو گئی تھی اس گھٹنا کے بعد وکٹر کی بی بی ڈر کر اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی پر وکٹر ابھی بھی یہی رہ رہے تھے ان کی پتنی کے جانے کے بعد وکٹر ایک سال تک اسی حویلی میں رہے پر وہاں چھوٹی موٹے گھٹناوں کے علاوہ ایسا کچھ نہیں ہوا جس سے وکٹر کو فرق پڑے لیکن ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے وکٹر کو اس حویلی کو چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا اس رات وکٹر اپنے کسی کام سے اس حویلی سے باہر گئے ہوئے تھے پر ان کا نوکر اسی حویلی میں وکٹر کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا تب ہی نوکر کو اوپر کے کمرے سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی نوکر کو لگا کی وکٹر واپس آ گئے ہیں تو وہے کمرے کے پاس جا کر انہوں نے پوچھا کی آپ کچھ لیں گے پر سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا تب ہی اچانک ایک دروازہ جو کی بند پڑا تھا انگریج اس کے آر پار چلا گیا یہ سب دیکھ کر نوکر وہیں بے ہوش ہو گیا جب صبح نوکر کو ہوش آیا تو اس نے ساری بات وکٹر کو بتائی ساری بات سننے کے بعد وکٹر نے اس حویلی کو کھالی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور تب ہی سے وہ حویلی سنسان پڑی ہوئی ہے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ انہیں وہاں اس انگریج کا بھوت دکھائی دیتا ہے آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہوگی ایسی ہی اور مشٹیریوز اور ڈراؤنی کہانیاں جاننے کے لیے ہمارے چینل اربن پہاڑی مشٹک کو سسکرائب کریں ہم جلد ہی لوٹیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ دھنیواد